نحمان اے خدیف آج پر دے تصبیر کو جم جم کی پڑھنا ایک بار اس کو دنیا سے کوئی آسان نہیں سریا بہنو آسانان دن کی پر دے تصبیر کو جم جم کی پڑھنا ایک بار چھوڑ دیں تصبیر کو دلہ توفیقس بیا یان شکولی آساندہی کرام كلہ 빛سوسًا ہytyمازش رسابہ تشکور علاق بخود دیزموط رل رامaisse بی أنا ووالدو دی لو نحل مگعود کunu خوصلہ افضائینا وکھوئی ایک سال دی پورا سال پیانو سام چک دی مگعوت کنلا حمد خوصلہ و سام چکھوئی لحمو کار کردگیو گیون گانو ما نشان تاو میں مگنا دی پروگرام بو جلیدی کا مناقض بسین اور جو چھری مدرک ناؤنے حادمی کے اوٹ کن مطمئن تعلیم بغیر تربیت بغیر سقب چکنتی زندگی مگنا چنان کی جسم سالمیت مگنا جسمی یرانانی سلامتی مگنا بہترین بہترین غذاکو لکا سام چک زرورتی بورا تخلا نمو نمو یرانانی روح بورا علمنا تربیتنا دی تمام یعنی آآ علمی دی غذاکو لکا یرانانا بہت اہمیت اور ضرورتی اگر نامی سان انسان جسمی لحاظ کا سام چک سلامتی اگنا سام چک صحیحت اگنا سام چک تندرستی اگنا اگر خویش دیا علمنا اخلاقنا تربیت کا تو تعلیم کا تو مدرسنا رکنا دی انسان بو حیوان نسخسا سخسن لہذا قرآن کریم سام یرانانا دی تائم بھی کم ہے عربی عرب لوگوں کا ایک مقلا ہے کی خیلو القلام قل و دل و سیسی کا مترادف ہو عزیز پاربا آپ لوگوں کو علم ضروری ہے جیسے کی حضرت الاسلام اور مسلمین شیخ ساجر بلاغی صاحب نے فرمایا علم ماں کی گوت سے لے کر لہت تک علم حاصل کرنا ہے ہمیں چاہے آپ کسی بھی حالت میں ہو کسی بھی سچوئیشن میں ہو علم حاصل کرنے سے آپ کو رکنا نہیں ہے ٹائم سے آپ کو فائدہ لینا ہے امیر المومنین فرماتے ہیں الفرصت تمر مر الصحاب فرصت سے آپ لوگوں کو فائدہ لینا ہے وردہ یہ فرصت ٹائم آپ کو ٹائم پاس کرنا نہیں ہے اگر آپ ٹائم کو پاس کرے گا تو ٹائم آپ کو پاس کر کے چلا جائے گا آگے اور علم کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو اخلاق ضروری ہے آج کے زمانے میں علم سب سیکھتے ہیں سب علم پڑتے ہیں لیکن علم کے ساتھ ساتھ اخلاق ضروری ہے تحضیب ضروری ہے بالخصوص آپ لڑکیاں آپ لوگوں کو تحضیب ہونا چاہیے عدب ہونے چاہیے عدب کے بغیر علم اگر سیکھے تو یہ علم نہیں یہ علم فائدہ پہنچانے والا نہیں یہ علم ہمیں برباری لائے گی عدب کے بغیر جو علم ہوگا تحضیب کے بغیر جو علم سیکھے گا آج ہم پوری دنیا میں دیکھتے ہیں یہ بم بنانے والے ایٹم بم بنانے والے مختلف قسم کی تباکن ہتھیار بنانے والے کون لوگ ہیں یہ بازار میں گھومنے والے لوگ تو نہیں بلکہ یہ یونیورسٹری میں پڑھنے والے بلکہ یہ دنیا کے بڑے بڑے تعلیمی اداروں سے تعلیم یافتر لوگ ہی بناتے ہیں کیوں دنیا کو اس طرح تباہ کرنے والی چیزیں بناتے ہیں آج ہم اسرائیل کی مثال لے لیں تعلیم میں کتنا آگے ہیں امریکہ کی مثال لے لیں تعلیم میں ان سے آگے کوئی نہیں آج کے زمانے میں لیکن عدد سے آری تحذیب سے آری علم انوالڈے کے صورت میں ایک خوبصورہ جہاں پر پرگام رکھا اس کے لئے میں ہمارے پورے سن ڈی سی کے اور سے ہمارے یہاں کے پیرنس کے اور سے ہمارے ڈیڈکیٹڈ ٹیچئرز کا ہمارے ریسپیکٹی پنسپل ساتھ کا اور آپ تمام فیکلٹی ممبرز کو مباربات پیش کرتا ہوں ساتھ ہی ہمارے جو سٹوڈنس نے آج یہاں پر پرگام پیش کیا ہمارے یہ اپنی نویت کا پہلا پرگام ہے اس سے پہلے یہاں پر یہ پرگام نہیں ہو خود آتا لہذا ہمیں ہمارے پورے سن ڈی سی میمبرز کے اور سے پورے سکول سٹاف کا شبیہ آدھا کرتا ہوں دیارہ وقت نہ لیتے ہوئے ایک بات میں یہاں پر بولنا چاہوں گا کسی بھی چیز کا کیونک میں ایک سکول کا ہی رہ چکا ہوں دس سال تک ریئرسر کی بہت سکول کا ہی رہ چکا ہوں دس سال تک بہت سے سٹوڈنس نے یہاں پر اچھا پروپرم کیا لیکن کچھ سٹوڈنس میں تھوڑی سی ابھی پریکٹریس کرنا باقی ہے جیزے کہ ہمارے گیس کو ایڈریس کرتے سمیں گیس کو ایڈریس کرتے سمیں ان میں تھوڑی سی ہلکی سی جو جو